تو اب میں امیر تحریک اسلامی پاکستان ڈاکٹر سید زاہد حسین شاہ صاحب کراچی سے تشریف لے کر آئے ہیں ہمارے لئے تو آپ اثر حاضر کے چیلنج اور امت مسلمہ یہ آپ کا موضوع ہے میں ان سے گزارش کروں گا زیب ممبر ہوں اور آ کے اپنے اس موضوع کے بارے میں ارشاد فرمائیں آپ کا وقت بارہ بج کر دس منٹ تک کا ہے اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب ہوں گے آپ اپنے ذہن میں کوئی سوال جو اس تقریر سے متعلق ہوں تو اس کے علاوہ کوئی اجازت نہیں ہوگی تقریر سے متعلق دیکھئے کہ کیا کیا سوال ہیں آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں وہ آپ اپنے ذہن میں رکھئے انشاءاللہ رزیز پھر ان کے جواب بھی ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعُجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّصْرِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئِسَ الْمِهَادِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَةٌ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُبَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ صدق اللہ العزیب سورہ بقرہ آیات دو سو چار تا دو سو آٹھ اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ ہے انسانوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ بھی ٹھہراتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے جب وہ یہ باتیں بنا کر پلٹتا ہے یا اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دور دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اسے گناہ پر جمع دیتا ہے ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے دوسری طرف انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضاِ الٰہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یہ ترجمہ ہے ان آیات کا جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلابت کی ہیں علمان کی بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے اثر حاضر کے چیلنج اور امت مسلمہ اثر حاضر کے حوالے سے جو گفتگو آپ نے اسے پیشتر سماعت فرمائی ہے اثر حاضر کیا ہے یہی زمانہ جو آج ہمارے سامنے ہے اور یہی ہمارے گرد و پیش میں پھیلا ہوا ہے یہ کسی ایک جگہ کی روداد نہیں ہے کسی ایک جگہ کی بات نہیں ہے مسلمانوں کا یہ نوحہ تو ہر جگہ اسی طرح سے پڑھا جا رہا ہے انہی کیفیات سے یہ پوری امت جو امت ہونے کے احساس سے خالی ہے یعنی وہ حدیث میں وہ بھی بڑی امڈا بات جو اس موقع پر بیان کر دی گئی کہ یہ بکھری ہوئی اینٹے جنہیں جو جہاں چاہے اور جیسے چاہے استعمال کر لے تو یہ بکھرے ہوئے انسان جو بہرال ہیں تو ایک امت ہی نام تو یہی ہے لیکن امت ہونے کا وہ احساس اور امت کا جو ہونے کا نتیجہ ہونا چاہیے کہ واقعتاً وہ ایک امت ہو کہ جسے کوئی استعمال نہ کر سکے جو اپنے مقصد حقیقی کو سامنے رکھتی ہو اور اپنے مقصد کی طرف گامزن ہو اپنے امت ہونے کا احساس اس کے اندر موجود ہو تو بہرال انوان تو یہی ہے کہ امت مسلمہ اور اثر حاضر کے چیلنج جو اس وقت تکوچھ ہمارے سامنے ہیں آج کے دنیا یہ مختلف نو بہرانوں کا شکار ہے اور وہی انسانوں کے ساتھ میں چیلنج بن کر آتے ہیں سیاسی اقتصادی تہذیبی ٹیکنولوجی کے ادبار سے علمی اور فنی ہر طرف ہر حوالے سے مختلف چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں ایک طرف یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا جو آج گلوبل ویلیج کی شکل اختیار کر چکی ہے ایک عالمی گاؤں کی صورت اختیار کر گئی ہے اور جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گاؤں کے حالات اور واقعات ہوتے ہیں ان سے کوئی بھی گاؤں میں رہنے والا الگ نہیں ہو سکتا اور وہ اس کے سامنے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ ان سے واقف بھی ہوتا ہے اور ان سے متاثر بھی ہوتا ہے نہ ان اثرات سے الگ ہو سکتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہ وہ خود بھی متاثر بھی کرتا ہے اور اثر انداز بھی ہوتا ہے بہرحال یہ صورت حال اپنی جگہ پر ہے وفادات کا براہ راز ٹکراؤ اور جو صورت حال اس وقت پوری دنیا کے اندر مفادات کے اعتبار سے ہمیشہ وہی رہی جس کے ہاتھ میں قوت ہے اختیار ہے اس نے اپنے مفادات کو فوقیت دی ہے تو وہ بھی آج اسی طرح سے ہمارے سامنے ہیں قرآن مجید کا یہ مقام اور قرآن مجید کی بات بھی جس طرح آپ کے سامنے مولانا بیان کر گئے کیا امدہ انداز سے اللہ رب العالمین ہمیں ہر معاملے میں ہر حوالے سے ہر دور اور ہر مسئلے کے اعتبار سے ہدایات عطا فرماتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا یہ واقعات اور یہ حالات آجی کے باملے میں ہیں یعنی اگر حرومہ صادقین کے حوالے سے دیکھیں تو جو تقاضے وقت کے اور حالات کے ہمارے سامنے آتے ہیں اور آج جو پھر کیفیات سامنے آتی ہیں منافقین کی جو مثالیں آج ہمارے سامنے آتی ہیں اور کیا مثالیں ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس وقت لکھی ہیں اور اس وقت کے دور کے حوالے سے ہیں لیکن چونکہ انسان انسان کو اللہ تعالی نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے اور پھر اسے اعتبار سے اس کے بگار کی رائیں اس کے صدار کی رائیں سب ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ کبھی انسان کسی اور وجہ سے بگڑا کرتا تھا آج کسی اور وجہ سے بگڑتا ہے یہ تو پیشنگوئیاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہیں اور یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے والے سے وہ بات بتائی کہ تم بھی وہی سب کچھ کرو گے جو انہوں نے کیا ہے حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ میں گھسنے کی انہوں نے کوشش کی ہے تو تم بھی ایسا کرو گے اس کی بات کیا ہے جو مفہوم حدیث کا ہمارے سامنے ہے اصل بات یہی ہے کہ بگار جن راستوں سے آتا ہے پہلے بھی انہی راستوں سے آیا تھا آئندہ بھی انہی راستوں سے آئے گا اور اسی طرح جیسے بگار پہلے ایک طریقے سے درست کیا گیا تھا آئندہ بھی اسی طریقے سے درست کیا جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی دعوت ہے خوانے مجید میں اللہ تعالیٰ ہی بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ جتنے انبیاء بھی آئے ہیں ایک ہی دعوت لے کر آئے ہیں اللہ کی بندگی کرو اور تاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو یعنی مسائل کا جو بنیاد ہے وہ صرف ایک اسی چیز کے اندر موجود ہے کہ تاغوت کی حکمرانی ہو اور تاغوت جو ہے اس نے اس دنیا کے اندر اپنے پنجے گار رکھے ہو اور انسانوں پر انسانوں کی حکمرانی جو ہے وہ قائم ہو جائے اور پھر وہ جو دعوت کا دوسرا حصہ ہے کہ عبداللہ اللہ کی بندگی کرو یعنی تاغوت کی بندگی اس سے انکار کر کے اس کو جر سے اکھا کر پھینک کے اس کی جگہ اللہ کی بندگی کا نظام قائم کر دو یہ سارے مسائل کا حال ہے تو بنیادی طور پر تو بات یہی ہے کہ وہ دعوت ایک دعوت اس میں دونوں اس سے ہمارے لیے جمع کر دیے گئے کہ مسائل کی بنیاد کیا ہے اور پھر ان مسائل سے نجات کا حل کیا ہے چیلنج کیا ہے اس چیلنج کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ دونوں چیزیں اس حوالے سے کہ یہ اجمالی طور پر ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہیں باقی ساری چیزیں اسی کی تفصیل ہیں چاہے ہم اسے معیشت کے حوالے سے کہلیں اقتصادیات کے حوالے سے کہلیں یا ہم اس کا کوئی اور نام رکھ دیں ہم اس کو تہذیب کے حوالے سے لے جائیں ان سب کا محاصل یہی ہوگا یعنی بنیادی طور پر وہ تاغوت جو اپنے مقاسد کی تکمیل کے لیے مختلف میدانوں میں مختلف انداز سے کام کر رہا ہے اور مختلف سمتوں سے پیش قدمی کرتا چلا رہا ہے مختلف سمتوں سے پیش قدمی کرتا ہے لیکن حدف ایک ہی ہوتا ہے اس کا حدف جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ہی ہے کہ مفادات تو شیطان کا معاملہ وہی ہے کہ انسان کو تباہی سے دوچار کر دینا اسے ناکام بنا دینا اور اللہ کے سامنے جو چیلنج کو کر کے آیا تھا اس چیلنج کے مطابق اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا یعنی اس بات کو یہ انسان جو ہے یہ اس لائق نہیں تھا کہ اسے جو اللہ تعالیٰ نے قدر و منزلت دخش دی اور اسے اپنی نیابت کا جو ہے اسے شرف عطا فرما دیا تو بہرحال ہمارے سامنے انہی امور کو انہی حوالے سے ہم نے گفتگو اپنے آج کرنی ہے تو بیشتر چیزیں تو اس اعتبار سے بھی سامنے آئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھ کا ایک چاول وہی پوری دیکھ کے خبر دے رہا ہوتا ہے کہ جو چیزیں کچھ حوالوں سے ہمارے سامنے رکھی ہیں جناب محترم عبدالوحید سلمانی صاحب نے کہ جو صورتحال ہمارے معاشرے کی ہے ہماری ملک کی ہے اس کیفیت کو دیکھیں اور اس کی وجہ کیا ہے بنیادی طور پر ایسے حالات کیوں بنیں یہ بات بھی بتاتے ہیں پہلے ایسا نہیں تھا اور اب ایسا ہے اور ایک صاحب نے اٹھ کر یہ بات کہہ بھی دی کہ یہ تو میری وجہ سے ہے یعنی جب میں نے اپنی ذمہ داری اس طرح عدا نہ کی جب میں نے اپنا جو کام تھا اسے پورا نہ کیا تو نتائج اس صورت میں میرے سامنے آئے کہ شیطان کی پیش قدمی جاری رہی اور رحمان کے جو بندے تھے یہاں تک آگئی کہ ہم دیوار سے لگا دئیے گئے آج اس کیفیت میں ہیں ہمارے معاشرے کی یہ صورتحال بن چکی ہے تو اصل چیز اس میں سب سے پہلے جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر آج جو اصل خرابی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ شرک فی الحکم ہے یعنی تاغوت کا دنیا کے اندر اس طرح برسرے اقتدار ہونا ہے دنیا کی زمانے کار فاسق و فاجر لوگوں کے ہاتھ میں آجانا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے یہ سب سے بڑا ہے جسے امت مسلمہ کو قبول کرنا ہے اور اس نے قبول کیا ہے یعنی قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کے سامنے رکھا جائے قبول کرے گی بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس پر یہ امت تشکیل پاتی ہے یعنی وہ کلمہ وہ انوان وہ اس کا نعرہ وہ اس کا اپنا عظم لا الہ الا اللہ اس میں تو تاغوت کا انکار کر دیا گیا اور اللہ کی حاکمیت کی بات کر دی گئی یعنی شرک فیل حکم کی اس میں مکمل تردید ہو گئی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بعد اس میں بیان کر دی گئی کہ وہی رسول ہیں وہی حادی برحق ہیں اور انہی کا نظام جو ہے وہ دنیا میں قائم و نافذ کرنا ہے تو دنیا کی زمامکار جو آج فاسق اور فاجل لوگوں کے ہاتھ میں آگئی ہے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے جو امت کے سامنے ہے کہ اسے ان کے ہاتھوں سے لے کر اور پھر صالح بندوں کے ہاتھوں میں دینا ان لوگوں کے ہاتھوں میں دینا جو اللہ کے پسندیدہ ہیں اور اللہ کے نظام کو اللہ کے بتائے طریقے کے مطابق دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں بندوں پر بندوں کی حکمرانی جس نے انسانیت کی تضلیل کر دی ہے اس کو وہاں سے نکال کر آج دنیا کو پوری دنیا کو اس کے حقیقی مالک اور اس کے حقیقی آقا اللہ کے حوالے کر دینا یہ ہمارا اصل جو کام ہے وہ استعدوار سے سامنے ہے اور اسی کی بنیاد پر سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے لیکن جیسے یہ بات ہے کہ وہ مختلف سمتوں سے پیش قدمی کرتا ہوا شیطان یا شیطان صفت انسان جو اس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں مختلف سمتوں سے اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی انہی تمام سمتوں کے اندر اپنی پیش قدمی کو آگے بڑھانا ہوگا اور آگے بڑھتے وہ انہیں پسپائی پر مجبور کرنا ہوگا آج پوری دنیا میں جو بہرانی کیفیت موجود ہے چاہے افغانستان کی تباہی لے لیں آپ اراک کی تباہی لے لیں فلسطین و کشمیر کے اندر دیکھ لیں جہاں جہاں دیکھیں صورتحال یہی نظر آتی ہے کہ ظلم و ستم کی اصل وجہ ظالم و جابر حکمران ہیں ان کی وجہ سے یہ صورتحال ہے اور یہ اپنی جگہ ایک الگ پہلو ہے کہ ہم اس پر بھی بات کریں کہ ان ظالم و جابر حکمرانوں کی اصل وجہ کیا ہے یعنی ان کا اس طرح سے مسلط ہو جانا کس بنیاد پر کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ جو ہیں بہت اچھے ہیں اور سارے ریایہ اور پوری امت جو ہے اپنے اصل کام پر لگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ جو ہے ایک ظلم کے طور پر یہ ہمارے اپنے پر مسلط کر دی ہے بلکہ وہ تو جو بات کہی گئی مولانا نے خود یہ بات کہی کہ یہ تو اسی زہریلے دودھ کا مکہ نے جو ہمارے اپنے پر سامنے آ گیا ہے اور اللہ رب العالمین کبھی بھی ظلم نہیں کرتے کہ لوگ جو ہیں سیدھے راستے پر ہوں اور ان کے اوپر کوئی ایسی صورت مسلط کر دی جائے تو بہرحال یہ سب چیزیں بھی اسی اعتبار سے ہیں خود پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے جس کا تذکرہ کیا گیا اس کا تعلق بھی صرف پاکستان سے نہیں ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے یا صرف پاکستان کے اندر جو پھیلیوی بدنوانیاں ہیں ان بدنوانیوں کا مسئلہ ہے یا جو لوگ اس بدنوانی کا شہکار بن کر سامنے ہیں جو انوان بن کر سامنے ہیں جو کہیے کہ بلکل منظر پر ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں اصل یہی لوگ ہیں اصل کا معاملہ تو نہیں ہے یہ آپ کسی بھی بہران کے والے سے دیکھ لیں کسی بھی صورتحال کے والے سے دیکھ لیں آج وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں کہ وہی نام نہات جمہوریت اسی مغربی دیموکریسی کی بات اگر کہہ لیں کہ جو اس کے نام لیوہ ہیں اور اس کے مقابلے میں آمریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں پسند نہیں کرتے ہیں وہی اسی کے پرمان چڑھانے والے ہیں یعنی ان لوگوں کو یہاں پر لانا اور تمام جمہوری روایات کو انہی کے انوان سے اگر بات کی جائے ان کو سبوتاز کرنا ختم کر دینا یہ سب چیزیں ان کے سامنے کوئی اس کی جو ہے پاسداری نہیں ہے وہاں جاتے ہیں تو اگر لیبیا جا رہے ہیں یا اگر مصر جا رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں جمہوریت کے نام پر جمہوریت کے حوالے سے لوگوں کے جمہوری حقوق پامال ہو رہے ہیں اور ظلم کیا جا رہا ہے ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے اور اگر یہاں پر ایک مشترکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈرون حملوں کے خلاف اور مداخلت کے خلاف قرارداد منظور کر لے متفقہ یعنی متفقہ قرارداد منظور ہو جائے تو اس کو پامال کر دیا کوئی پر واقعی بات نہیں ہے یہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے یہاں کوئی معاملہ نہیں ہے یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ الگ تو اپنے پیمانوں کے اعتبار سے ساری چیزیں ہیں یہ توانائی کا بہران یہ جو معیشت کی بات اور ساری چیزیں مارے سامنے ہیں یہ کیفیات کیا ہے یعنی اس کے بارے میں آج کی بات نہیں ہے یہ یہ آج سے بار بار یہ چیزیں سامنے آئی ہیں بار بار سامنے آئی ہیں ان حوالوں سے کہ یہ بھی ایک سوچا سمجھا منصوبہ یعنی ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے اخبارات میں وہ آرٹیکلز موجود ہیں آج بھی مل سکتے ہیں جس میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ ایک پورا منصوبہ ہے کہ خطے کے ان ممالک کو رفتر صرف پاکستانی کی بات نہیں ہے خطے کے ان ممالک کو جن کو دیوار سے لگانا اور اپنے منصوبے کے مطابق جن کے پر مہا کام کرنا ہے کہ ان میں رفتہ رفتہ توانائی کا بہران بڑھایا جائے یعنی پیدا کیا جائے تو اس کو بڑھایا جائے آج یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں سارے لوگوں کو معلوم ہو چکی ہے شاید آج سے میں نے چار پانچ سال پہلے آیا تھا اس وقت بھی ایک بات اس حوالے سے اس زمانے میں سامنے آئی تھی کہ یہ جو تھرکول کا منصوبہ تھا اور تھر پار کر کے اندر جتنا بڑا زخیرہ اس کا کوئلے کا برامت ہوا ہے اور اس کے بارے میں اس وقت پہلی رپورٹ آئی تھی کہ یہ ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں سالوں کے لیے پاکستان کی ضروریات بجلی کی مکمل پورے پاکستان کی فرام کرنے کے لیے جو ہے وہاں زخائر موجود ہیں اتنے بڑے زخائر وہاں پر ملے ہیں اس پر کام کرنے کی بات ہوئی تھی اس کا کام شروع بھی ہوا لیکن پھر وہی بیرونی دباؤ جس کے نتیجے میں اس کام کو وہاں سے روک دیا گیا آج وہ نہیں ہے اور یہ بھی بات سب کے سامنے ہے کہ تیوانائی کا اصل بہران یہ نہیں کہ ہمارے پاکستان کی ضروریات وسائل نہیں ہے بلکہ ان ضروریات وسائل کا استعمال نہیں ہے اس کے حوالے سے جو منصوبہ بندی ہے وہ جو بات اللہ تعالی پیچھے ہمارے سامنے بھی جو میں نے آیت رکھی ہے کہ جتنی بھی پالیسیز ہیں جتنے بھی منصوبے ہیں وہ کیا ہیں یعنی معیشت کو تباہ کر دیا جائے اور انسانوں کو بھی فنہ کے گھاڑ اتارنے کے کام کیے جائے یہ سورہ دال بتائی جا رہی ہے اسے اتباع سامنے آتی ہے تو یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے اس کے تحت ہے پھر وہ بھی بات جو میں نے آپ سے کہی تاغوت کی حکمرانی اصل مسئلہ ہے اصل چیلنج ہے آج ایران ہم سے یہ کہتا ہے اور یہ بات بھی سالوں کی ہے ایک دن کی تو نہیں ہے کہ وہاں سے وہ گیس کی فرامی کے لیے تیار ہے یہ مسئلہ ہے ہمارا یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ یہ آج وقت کا ایک چیلنج بھی ہے کہ یہ جو پریشانی ہے اس سے کیسے نجات دلائی جائے لیکن پھر وہی شرک فل حکم کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے پھر وہی تاغوت کی علم برداری سامنے آ جاتی ہے نہیں اپنے مسئلے کے حل کے لیے تم اس سے نہیں لے سکتے چاہے نہ خود یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو اور وہاں سے معاہدات بھی ہو جائیں اور پھر وہ سب چیزیں لپیٹ دی جائیں یہ چیزیں تو سب کے سامنے ہیں سب کو معلوم ہیں ایسے نہیں چھپی ہوئی ہیں کئی معلوم نہیں ہیں تو یہ وہ مسائل جو بنیادی طور پر ایک فرد جن سے برائے راست متاثر ہو رہا ہے ایمان اور اسلام کی بات تو بعد میں ہے یعنی بنیادی طور پر جو اس کے مفادات جہاں پر برائے راست متاثر ہو رہے ہیں جن کیفیات سے وہ گزر رہا ہے یہ اس کے سامنے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے باطل کو اور کہیے کہ باطل قوتوں کو اپنا سب کچھ بنایا ہے اور ان کے آگے سجدہ ریز ہیں اور ان کے بتائے ہوئے معاملات اور کیفیات اور ان حالات سے باہر نکلنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور ان کے سارے کے سارے ایجنڈے جو ہیں وہ اسی طور پر کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی ذریعے سے پورے کیے جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں معیشت کی تباہی کا تعلق اس سے براہ راست ہے یعنی ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے یہ باتیں جو ہمارے سامنے ہیں آخر کوئی تو وجہ ہے جو بات سامنے آتی ہے کہ زناب وہ چار روپے کا تھا تو آج وہ چار سو روپے کا ہے یہ آٹھ سو روپے کا ہے یا اگر وہ بکرہ نوے روپے کا تھا تو آج پچیس ہزار روپے کا ہے تو اس میں دو طرفہ معاملات یعنی ایک طرف تو یہ صورتحال پیدا کی گئی کہ ہمارے معاشرے کو انتہائی کرپ بنا دیا جائے بدنوان بنا دیا جائے یعنی ان لوگوں کی سرپرستی کی جائے ان لوگوں کو اس طرح سے آگے لائے جائے یا ان کے جرائم پر پردہ ڈالا جائے کہ جو بدنوان ہیں تاکہ انہیں بدنوانی کے اندر اور مزید کام کرنے کا موقع ملے مزید اور جری ہوتے چلے جائے آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ مشرف کے دور کے اندر بھی یہ بات امریہ کی طرف سے بار بار آئی بار بار یہ رپورٹیں آتی رہیں ہم نے اتنے عرب ڈالر دیئے اتنے کروڑ ڈالر دیئے اور ان کی جو ہے وہ صحیح استعمال نہیں ہوا اور وہ غلط استعمال ہوا اب ایسا نہیں گئے لیکن پھر دیئے چلے گئے بدنوان بنانا مقصود ہے ایسا نظام بنانا جس کے نتیجے میں بدنوانی فروغ پائے جو بدنوانوں کا زیادہ آسانی سے قابو میں آئے گا اور شیطان بھی یہ چاہتا ہے دنیا اور آخر دونوں برباد کرنے کے لیے تو ایسا کام کرنا بدنوان ہی پسندیدہ ہے کوئی نیک آدمی جو صحیح بنیادوں پر کام کرنا چاہتا ہو اور درست طریقے سے اپنی ذمہ داریاں اپنے اختیارات کو استعمال کرنا چاہتا ہو وہ تو پسندیدہ نہیں ہیں وہ تو قابل قبول نہیں ہیں تو یہ ایک پورا منصوبہ وہ لوگ جو اپنے تہذیب کی بات کرتے ہیں اس معاملے میں انتہائی بتہذیب ثابت ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو سپورٹ کرنا انہیں آگے لانا انہیں بڑھانا وہ ان کی ضرورت ہیں اس اعتبار سے یہ صورت ہے اور معاشرے کے اندر بھی بدنوانی پھیلانا یہ جس نفے کی بات کی گئی کہ وہاں آٹے میں نوک کی بات ہو رہی ہے یہاں دو سو فیصد اور سو فیصد اور چار سو اور پان سو فیصد کی بات ہو رہی ہے کہاں یہ اسی معاشرے کے اندر کے افراد ہیں یعنی ان کو اس طرح اس راستے میں لگا دینا اور معاشرے میں اس کو پسندیدہ بنا دینا یہ وہ سرمایہ دارانہ نظام کی ساری صورتحال ہے یعنی اس کو ہم اس طور پر لے سکتے ہیں کہ یہ جو چیلنج ہے یعنی اس کو اگر اس عنوان سے لے لیا جائے کہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ ہر شخص آزاد ہے کہ اپنی خدمات ہوں یا اپنے وسائل ہوں ان کا اپنی مرضی سے استعمال کرے گا ان کا اپنی مرضی سے استعمال کرے گا قرآن مجید کیا کہتا ہے وہ تو اس معاملے میں کہتا ہے کہ نادان لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے وسائل نہ دو بلکہ ان سے لے لو یعنی ان کے ہاتھوں میں نہ چھوڑو یہ بات سامنے کہ اگر کوئی اپنے وسائل کا ایسا استعمال کر رہا ہو جو معاشرے کے لیے نقصان دے ہے تو اسلامی شریعت اس کو پابند کر دیتی ہے اور اسے وسائل لے لیے جاتے ہیں اس کی ضرورت کے مطابق دیے جاتے ہیں اور اسے معاشرے کو برباد کرنے کے لیے چھوڑا نہیں جاتا اسلام کی بات ہے اسلامی معیشت کی بات ہے تو سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو صورتحال پیدا کی گئی ہے وہ اسی طرح ہے کہ تاکہ جو ان کے اپنے منصوبیں ہیں جو ان کے اپنے مقاصد ہیں انہیں پورا کیا جائے اس کے مقابلے پر یہ بات بھی ہو رہی تھی یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ اس کے مقابلے پر اس کے حل کے طور پر کہ سرمایہ دارانہ نظام کی جو اصل ہے بنیاد ہے اور یہ ہم سوت کی بات کرتے ہیں سوت بھی ایک ایسا کہ یہ کہ انوان ہے جس پر بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتو کی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے کہ یقیناً مولانا نے مختلف موقعوں پر ایسا کیا ہو گیا اور ایسی چیزیں موجود ہوں گی کہ ان کی اصل جو خرابی اور بنیاد اس کی بنیاد ہے اس کی تھیم ہے اس سے لوگوں کو آگا کیا جائے یعنی اس سوت کے اندر کیا ایسی خرابی ہے اس کو اتنا بڑا کہہ دیا گیا یعنی جس کے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی بات یہاں پر سامنے آگئی حدیث کا جو حوالہ پیش کیا کتنا وہ خوفناک ہے آخر اس میں ایسی کونسی بات ہے یعنی جن اصولوں پر جن خطوط پر یہ معیشت پروان چڑھتی ہے اور جو معاشی ذہنیت اس کے نتیجہیں بنتی ہے وہ اصل خرابی کی بنیاد ہے اس پر بات ہونی چاہیے یعنی سود کی بات اتنی سمجھ میں نہیں آتی جب سودی ذہنیت کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ سودی ذہنیت کیا ہے اس سودی ذہنیت کو سمجھا جائے اور جب تک آدمی اس سودی ذہنیت کو نہیں سمجھتا ہے تو پھر غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر ادھر سے اور ادھر سے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے اچھا میں نے ایسا کر لیا اور میں نے ایسا کر لیا کوششیں کرنی ہیں کوششیں کر کے بالاخر کسی نتیجے پہنچنا ہے لیکن جب وہ سودی ذہنیت کا اصل تصور سامنے نہیں ہوتا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی سود سود کیبی رہا ہوتا ہے اور سودی ذہنیت اس کے اندر پروان چرتی چلی جا رہی ہوتی ہے آج جو یہ معاشرہ سودی ذہنیت اور کہیے کہ سرمایہ دارانہ ذہنیت پر تیار ہو رہا ہے اصل تو چیلنج یہ ہے کہ اس کے سامنے وہ کیفیت رکھی جائے کہ ایک آدمی سود سے دور ہے بہت دور ہے لیکن سودی ذہنیت کے اندر گلے تک ڈوبا ہوا ہے یعنی جو اسلامی نظام معاشیات ہے اس اسلامی نظام معاشیات کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اسے سمجھا اور سمجھایا جائے اس پر کچھ چیزیں کچھ کام کیا جائے آج یہ بات ہمارے سامنے ہیں یہ دنیا اور یہی گلوبل ویلیج کی بات اور یہی نیو ورلڈ آرڈر کی بات اور یہی دنیا کا خود بخود کہیے کہ وضو میں خود جاگردار اس نے چودری اس نے جو کچھ کیا یا کہیے کہ یہ جو کچھ کیا گیا مغربی ممالک نے اس کے نتیجے میں یہ سرمایہ دارانہ نظام آج اپنی کہیے کہ اختتام کو پہنچ چکا ہے اس کی موت جو ہے طبعی موت واقع ہو چکے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں وینٹی لیٹر پر اسے اور اس طرح سے اسے آکسیجن فرام کرنے کوشش کی جا رہی ہے اور اتنے عرب ڈالا ریز بینک کو دے کے اور اتنے ادھر دے کر لیکن یہ ختم کیوں نہیں ہوتا ہے یعنی اگر اس کی موت واقع ہو گئی ہے تو اسے دفنہ دینا چاہیے بنیادی مسئلہ یہ ہے اس کی جگہ لینے کے لیے کوئی اور معاشی نظام دنیا میں موجود نہیں ہے اور اس کا متبادل کیا ہے اسلام ہے وہ یہ بات سمجھتے ہیں انہیں سمجھا ہے گہرا نیچے اتار دیا ہے ہم جب اوپر نہ چاہتے ہیں چیلنج اس کی بات ہے نہیں یہ صرف بات اس طرح تو نہیں ہو سکتی کہ ہم یہ کہیں ہاں ہمیں یہ کرنا ہے اور ہمیں یہ کرنا ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے یہ جو حق دل میں لگائی جاتی ہے یہ جو کیفیات پیدا کی جاتی ہیں انہیں کوئی راستہ ملے اور یہ کچھ کام شروع ہو اس پر یعنی کام ہونا چاہیے متبادل جو ہیں سامنے آنے چاہیے اسلامی نظام معاشیات پر کام ہونا چاہیے اگر وہ سامنے آ جائے تو یقین کیجئے یقین کیجئے کہ یہ بہت زیادہ دیر نہیں لگے گی اس نے کہ اس کی برکتیں ہیں اس کی ساری خوبیاں وہ انسانوں کے سامنے آئیں گی اس کی خرابیاں تو لوگ بھگتی رہیں یعنی جو آج کا سرمایہ دارہ نظام ہے اس کی خرابی تو لوگ بھگت رہیں اور لیکن متبادل کوئی نہیں ہے متبادل کوئی نہیں ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو متبادل ہو سکتا ہے اس کی ایسی خوفناک تصویر بنا کر پیش کی جا رہی ہے دنیا کے سامنے کہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ تو بڑی خرابی کی بات ہے یہ تو بڑی تباہی کی بات ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو اس اعتبار سے تو یہاں پر دوسری طرف یہ بات بھی کہتے جاتے ہیں بھئی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے اس طرح ہونا ہے قرض پر قرض قرض ہی قرض یعنی بہتات ہے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے دوہزار سات میں چالیس اشاریہ تین ارب ڈالر کا مقروض تھا پاکستان اور آج آج اٹھاون اشاریہ نو ارب ڈالر کا مقروض ہے اور اس پر جو اس سال روہ سال میں پاکستان کو سود ادا کرنا ہے چھہ سو ستر ارب روپے کا سود ادا کرنا ہے چھہ سو ستر ارب روپے کا سود ادا کرنا ہے نوائے وقت کی رپورٹ ہے یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ایک بڑی خوفناک بات کیا ہے وہ یہ ہے یہ اٹھاون ارب ڈالر کی بات ہے جو مارا قرضہ مجموعی اس وقت تک پاکستان کو اس خود یعنی کہ یہ خودساختہ دہشتگردی کی جو جنگ ہے یہ نامنہات کی اس کے اندر ساٹھ ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے یعنی جو کل آپ کا خرچہ یہ سب جو چیزیں منظر پر ہیں کوئی ایسی نہیں ہے منظر پر ہیں جو سامنے ہیں کہ ساٹھ ارب ڈالر سے زیادہ یعنی اٹھاون ارب ڈالر کا تو خرضہ ہے کل جس کی بنیاد پر مرے جاتے ہیں اور ساٹھ ارب ڈالر جو اس کا نقصان کر چکے ہیں تباہی ہے تیتیس ہزار پاکستانی مسلمان جس میں تین ہزار فوجی بھی ہیں وہ اس کی نظر ہو چکے ہیں اب تک مارے جا چکے ہیں یہ صورتحال ہے کیا ہے یہ یعنی اس اعتبار سے یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ سب چیزیں ہمارے لئے لمحے فکریہ ہیں یہ ہمیں آخر بیدار کیوں نہیں کرتی اور ہم اس بات پر سوچنے پر کیوں مادہ نہیں ہوتے کہ اس کی اصل بنیاد کو تلاش کیا جائے اصل وجہ کو دیکھا جائے اصل وجہ یہی ہے وہی تاغوت کی بات وہی تاغوت کی حکمرانی کی بات امن و امان کی بات لے لیں آپ وقت ہمارے بات ختم ہو رہا ہے یعنی باتیں تو بہت سی ہیں امن و امان کی جو صورتحال ہے جو اس کے ساری کیفیات کی بات ہے کہ اس اعتبار سے جو امن عالم کا نقشہ اسلام پیش کرتا ہے چلنج ہے یہ پوری دنیا میں کا مسئلہ آئی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے پوری دنیا کا آپ دیکھئے یہ ظاہر ہے جو صورتحال ہے یہاں پر اگر جیسے میں نے کہا افغانستان کی بات دیکھیں عراق کی بات دیکھیں اور دیگر ممالک کی بات دیکھیں خود وہیں مغربی ممالک کی صورتحال دیکھیں ان کے اپنے اندر جرائم کی جو کیفیات ہیں ان کو دیکھیں جگہ جگہ پتہ نہیں کیا کیا بہت سی چیزیں وہ ہمارے پاس پہنچتی وہی ہے جو وہ ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں پہنچتی جو وہ نہیں پہنچانا چاہتے آج مسئلہ یہ ہے نا ہمارا بنیادی طور پر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آج اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس وہ سارے ان میدانوں میں کام کرنے کے لیے نوجوان یہ افراد جو بہاں پر آئیں اور پوری دنیا کی صحیح معلومات پر آم کریں یعنی اتنی اس گلوبل ویلیج کی باوجود بھی صورتحال یہ ہے کہ جو کمی کمین لوگ ہیں ان تک چودراتوں کی چودریوں کی گھروں کی اور ہویلیوں کی باتیں نہیں پہنچتی ہیں یعنی ہماری حیثیت اس کے اندر یہی رہ گئی ہے یہ کمی کمین جو ہیں ان کو چودریوں کی ہویلیوں میں ہونے والے جو معاملات ہیں ان کی خبری نہیں لگتی پتہ ہی نہیں ہم سمجھتے ہیں وہاں تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے لیکن یہ معلوم ہی نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے یعنی وہ نظام جس تباہی سے دوچار ہے جس خرابی سے دوچار ہے جس بدمنی سے دوچار ہے جس بے حیائی و فارشی سے دوچار ہے ایک دو چیزیں جو باہر آتی ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں فارشی کی بات کر لیتے ہیں بے حیائی کی بات کر لیتے ہیں خاندانی نظام کی تباہی کی بات کر لیتے ہیں تہذیبی جو ماں صورت ہے اس کی بات کر لیتے ہیں لیکن مجموعی طور پر وہ پورا معاشرہ زوال پذیر ہے لیکن اس کی جگہ لینے متبادل کو اس طرح پیش کرنے دعوت کے میدان میں اس طرح اپنے آپ کو پیش کر دینے اور کوئی نمونہ عمل کھڑا کر دینے یعنی یہ جو بنیادی چیز ہے شہادت حق کی بات یعنی شہادت حق کا وہ فریضہ جو آج امت مسلمہ پیش کرنے سے قاسر ہے آج امت مسلمہ اللہ تعالی نے تو یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے بنیادی بات یہ رکھی ہے اور اگر وہاں دیکھ لیں اسی بات کو اسی طرح ترجمہ بھی ساتھ اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو اور سورہ حج کی وہ آیت 78 اگر سامنے رکھیں ماں تو اللہ تعالی اسی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَفَّ جِحَادِ هُوَ اشْتَبَاكُمْ وَمَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج مِلَّتَ عَبِيكُمْ عِبْرَاهِيم هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَرْ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ اس لیے تاکہ تم جو ہے رسول تم پر گواہی دے وَتَكُونُ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ اور تم جو ہے لوگوں پر شہادت کا فریضہ انجام دو پھر فَاقِيمُ السَّلَاةُ وَاتُ الزَّكَاةُ تو علامہ اقبال کے والے سے وہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ فَاقِيمُ السَّلَاةُ میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی اور سرفرازی کے لیے یہ راستہ ہے سرفرازی کوئی ایسے نہیں ہے سرفرازی کے لیے تو اس نمونے کو پیش کرنا بنیادی طور پر اس پر عمل درامت کر کے دنیا کے سامنے ایک ایسی نظیر پیش کر دینا کہ اب صرف وہی رہے گا الگ جو اپنے مفادات کی بنیاد پر شیطان کی پیروی کی بنیاد پر اسی راستے پر جانا چاہتا ہے ابھی تو ہم نے وہ چیز پیشی نہیں کر سکیں یعنی ہم یہ کہیں ہم کتنا ہی کہیں ظاہرہ ہر آدمی اپنا مال کو کہتا ہے بڑا اندہ ہے بڑی اچھی چیز ہے اور بہت ایسی بات ہے اگر کوئی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی حوالے سے کوئی چیز پروڈکٹ بیشنے والا ہے وہ اپنی پروڈکٹ بیشنا ہے اور جب کوئی شخص جاتا ہے اس کے وہ لینے کے لیے کہتا ہے جی ہمارے جو بنے وے یہ جو روم کولر ہیں یہ بہت امدہ ہیں یہ ہمارے ایسی جو ہیں بہت امدہ ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور جب وہ جا کر وہاں آرڈر دینے کے لیے جاتا ہے کہ صاحب مجھے جو ہے اپنے اس کی وہ لینی ہے کوئی ایجنسی لینی ہے پڑا آرڈر لینا دینا ہے اور جا کر دیکھتا ہے کہ صاحب ان کے پاس تو جرنل کا لگا ہوا ہے یہ بیشنے بیشنے خود کہتاریف کر رہے ہیں کہ یہ والا بہت اچھا ہے جو ان کا اپنا ہے تو جس چیز پر خود اعتماد نہیں ہے وہ کیا کہے گا جب انہیں اپنی چیز پر خود اعتماد نہیں ہے تو یقیناً وہ چیز بہتر نہیں ہے تو جب وہ نظام جس کی بات ہم دنیا کے سامنے رکھتے ہیں وہ قرآن جس کی تعریف دنیا کے سامنے کرتے ہیں وہ رسول جس سے عقیدت اور محبت کے دعوے دنیا کے سامنے کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے کہہ کے گیا نا بس ٹھیک ہے مدھت جو ہے کرتے رہیے اور باقی معاملات یہ خزان جو کچھا گئی سارے اس پر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو اس سے ہمارا اپنا جو برائراز تعلق جیسے تعلق کہتے ہیں جو کہیے کہ واقعی دنیا کے سامنے آتا ہے ہاں یہ آدمی ہے یہ تعلق ہے جس کو دنیا مانے دنیا سمجھے کہ ہاں انہوں نے اس پر انہیں ایمان بھی ہے اعتماد بھی ہے تو شاید ایمان ہے لیکن وہ اپنی حقیقی شکل میں جو اعتماد بن جاتا ہے وہ اعتماد کے طور پر سامنے نہیں آ رہا ہے تو جب دنیا کے سامنے وہ شہادت حق کا کوئی فریضہ انجان نہیں دیا جا رہا پیش نہیں کیا جا رہا تو دنیا اس سے جاہل ہے دنیا اس سے غافل ہے دنیا کو یہ معلوم نہیں ہے ہمیں اس کو اس طور پر پیش کرنا ہے اور یہ اصل بنیادی کام تھا اور دیکھیں یہ بات تو اللہ تعالی نے ہمیں بتائی ہے نا اِذَا جَا أَنَصُرُ اللَّهِ وَالْفَطْحِ وَرَعِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اللہ تعالی نے یہ بات جو بیان کی اس کی تفسیر میں دیکھتے ہیں تو کیا بات سامنے آتی ہے یہی بات کہ جب وہ نقشہ پورا بن کر سامنے آ گیا اور دنیا نے اس کے سارے یوز و برکات اور خیر دیکھ لی تو پھر فوج در فوج لوگ آئے فوج در فوج لوگ آئے اور جب تک وہ نقشہ بنا نہیں ہے تو بڑے بصیرت رکھنے والے بڑے دیدائے بینہ رکھنے والے بڑے شعور رکھنے والے جو کئی دانشویں ان کی سمجھ میں ہی بات آ رہی تھی کہ یہ شخص جو ہے ایسا کون سا کام کرنا چاہتا ہے کہ یہ امن عالم کی وہ بات بیان کر رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایسے معاشرے کے اندر لوگ گھروں کے اندر محبوظ نہیں ہیں یہ کہتا ہے ایک فضوار سنا سے چلے گا حضر موت تک آئے گا کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور ترہ ترہ کی مختلف مثالیں سامنے آتی ہیں کون سا کیا کام کر رہ گئی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اس لیے کہ بہرحال لوگوں کی الگ الگ کیفیات ہیں لیکن جب وہ چیزیں لوگوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیں سر کی آنکھوں سے دیکھ لیں وہ ساری خیر دیکھ لیں وہ ساری برکتیں دیکھ لیں وہ سارے نتائج دیکھ لیں تو پھر فوج در فوج آئے تو بہرحال یہ کام تو اس لیے تو ہے نا یہ جو بات ہمارے والے کی گئی ہے کہ تمہیں شہادت حق کا فریضہ انجام دینا ہے جب لوگ میری زندگی میں جیتے جاتے اسلام کو دیکھ لیں اور مجھے اس میں مطمئن شادہ اور فرحہ اور ہر اعتبار سے دیکھ لیں تو پھر کہیں گے بات تو یہ ہی ہے آدمی تو یہ ہی ہے اور معاشرہ تو یہ ہی ہے اور خاندان اور برادری تو یہ ہی ہے طریقہ تو یہ ہی ہے تو پھر کہیں جا کر بات بنتی ہے لیکن معاملہ جب تک ایسا نہ ہو یہ چیلنج ہے ہمارے لئے یہ مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم کیسے ہم ناملیوہ ہیں کہتے ہیں سب کچھ ہے اور واقعہ ہے حقیقت ہے یہ جھوٹ نہیں ہے اس کے اندر کوئی دروگ گوئی نہیں ہے اس کے اندر یہ تو بالکل باعتماد بات ہے سچائی حقیقت ہے یقینی بات ہے لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم اس کو اس طرح پیش کرنے سے قاسر ہیں بجا تو جب تک اس کو اس طرح نہ لیں تو یہ بدخلاقی کا بڑھتا ہوا طوفان اس کو آپ لے لیں اس کو چیلنج کے طور پر کر لیں تو جو اخلاق کی پاسداری جو اس طرح دیتا ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں یہ جو تیکنالوجی کی بات آج کل بڑا مسئلہ یہ بھی ہے لوگ کہتے ہیں تیکنالوجی کی بات آپ یہ دیکھئے کہ اس وقت میں اس تیکنالوجی نے اس علوم و فنون نے جو کچھ معاشرے کو دیا ہے اس سے بہت زیادہ معاشرے سے لے لیا جو کچھ معاشرے کو دیا ہے اس سے بہت زیادہ معاشرے سے لے لیا ہے یہ ایک بڑی متفق علی بات ہو سکتی ہے یعنی جب بھی کوئی دیکھیں سوچیں اور کریں تو یہ سائنسی ترقی نے جو کچھ ہمیں دیا بہت کچھ دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ استعمال کی بات بھی اپنی جگہ ہے صحیح استعمال غلط استعمالی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو کچھ دیا ہے یعنی آج یہ بات ایک حقیقت کے طور پر ہے ہزاروں ٹن کے اعتبار سے کیمیائی ہتھیار صرف ایک دشمن کے پاس موجود ہیں یہ کس کے لیے ہیں یہ کیمیائی ہتھیار کہاں استعمال ہوتے ہیں انسانوں پر استعمال ہوتے ہیں انسانوں انسانیت کی بات کرنے والے ہیں انسانوں پر کے حوالے سے بات ہونے والی بات جو ہے تو یہ کیا ہے یہ اتنے یہ دیزی کٹر بم اور یہ فلا اور یہ فاس فورس بم اور یہ اور یہ کس نے دیئے یہ کس ٹیکنالوجی نے دیئے اس کا ایک اندھا استعمال یعنی اس علم کا ایک اندھا استعمال علم نافع کی بات جو ہے تو اسلام جو بات کرتا ہے وہ اس طرح سے یہ ساری چیزیں کہ کون سا علم ہے جو تمہیں حاصل کرنا ہے کون سا انسانوں کی نفع کے لیے ہیں فائدے کے لیے ہیں کسی بادشاہ کے بارے میں غالبا حارو رشید کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے پاس ایک شخص آیا کہ میں اپنا ایک مہارت اپنا ایک کمال جو ہے وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہا جی ٹھیک ہے تو اس نے ایک سوئی جو ہے وہ اس میدان میں گار دی اور گال کر جو ہے اس نے پھر کوئی دوسری سوئی پھیکی اس مہارت سے کہ وہ اس کے ناکے سے گزر گئی بادشاہ نے اتنی فن کا مظاہرہ کیا اس نے اس کو کہا کہ اس کو جو ہے اتنا انعام دیا جائے سو دینار دیا جائیں اور اس کے دس کوڑے بھی لگائے جائیں اس کے دس کوڑے بھی لگائے جائیں اس نے اپنی صلاحیت کا کیا استعمال کیا اس کا معاشروں کیا مائدہ ملے گا یعنی اپنی صلاحیت کا صحیح استعمال نہ کرنا یہ صلاحیتوں کی توہین ہے اپنے علم کا صحیح استعمال نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی دیوی انعیتوں کی توہین ہے اس کا استعمال تو یہ اسلام تو ایک ایسا نظام دیتا ہے ایک ایسی سوچ دیتا ہے ایک ایسا سارا سسٹم دیتا ہے اس کے تعداد آپ دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی کہاں کیا ہے پھر ہمیں اس ٹیکنالوجی کا صحیح فائدہ سمجھ میں آتا ہے صحیح استعمال سمجھ میں آتا ہے اور یہ چیزیں کیا ہیں ہم دیکھیں تبیت کی یعنی ہمیں وہی سے سب کچھ ملتا ہے سب کچھ وہی سے ملتا ہے کہ ہم وہی سے اس جگہ سے ساری رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا بھی یہ ذرہ دیکھو تم یعنی ہم کوئی پہلے انسان تو نہیں ہے یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے بیچے ایک پوری تاریخ ہے اور ایک امدہ تاریخ بھی ہے جہاں عبرت کے سامان ہے وہیں ہمارے لئے نصیت کے بشمار ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے موقع پیدا کہیے کہ پڑوان چڑھایا گیا ہے قرآن سے ان کا تعلق جڑا گیا ہے صحیح فکر ان کے اندر پیدا کی گئی ہے اس کے نتیجے میں یہ کیفیت ہوئی ہے کہ مسلمان ایک دو صدیاں نہیں صدیوں تک سارے علم کے اور ٹیکنالوجی کے میدان پر بھی غالب رہے ہیں کیا یہ بات ہمارے سامنے کہ مکہ میں یا مدینہ میں کوئی یونیورسٹی قائم کی گئی کوئی ایسی ذرہ یونیورسٹی کوئی سائنس کے حوالے سے کوئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے کوئی اور علوم و فنون کے حوالے سے کچھ نہیں پھر آخری مسلمانوں میں سے لوگ نکلے نا یعنی ایک طویل زمانے تک تو یہ اس کے نتائج کے طور پر چیزیں سامنے آتی ہیں نتائج کے طور پر یعنی جو تقویٰ ہے اسی تقویٰ کے سمرات کے یہ نتائج سامنے آتے ہیں کہ لوگ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں یعنی یہ بھی اسی دینی ذمہ داری کے اعتمار سے آتا ہے جب اللہ کا یہ حکم ہے اور تقویٰ نامی اسی کا اللہ کی ساری باتیں مانی جائے تو وہاں یہ بھی سامنے آتی ہے کہ جتنا ممکن ہے جتنا بس میں ہے قوت فرام کا قوت اس کا نام بھی ہے تو جتنی چیزیں انہوں نے کی ہیں وہ زمانے میں کی ہیں اور سارے کے سارے وہ لوگ اس لئے کہ تقویٰ کی بنیاد پر جو ذہن زرخیز ہوتا ہے اور اس سے پھر جو چیزیں وجود میں آتی ہیں اس کے اندر خیر کا پہلو غالب ہوتا ہے اس کے اندر خیر کا پہلو جو ہے وہ سامنے رہتا ہے وہ دنیا کے اندر پیسوں کی منفیت کے معالی سے بات نہیں کرتا خیر کا یہ پہلو جو مسلمان جو ہے یہ سراپہ خیری خیر ہے یعنی اس کی ساری کیفیات اس کی سارے کام اس کی ہر کوشش و قابش جو ہے کہ معاشرے کو دینے والی ہے یعنی اگر مسلمان کا یہ بھی کہا جائے کہ اگر اس کو ایک ٹائٹل دینا ہو تو یہ کیا ہے یہ معاشرے کو دینے والا ہے یہ معاشرے سے لینے والا نہیں ہے لینہ تو صرف ایک سے ہے لینہ تو یہاں جتنی تعلیم ہے وہ کیا ہے لینہ تمہیں صرف اللہ سے ہے اور تمہیں پورے معاشرے کو دینا ہی دینا ہے حالانکہ دے بھی ایک دوسرے کوئی رہے ہوتے ہیں کئی عورتوں نہیں دیتے ہیں معاشرہ ہی مستفیض ہو رہا ہوتا ہے معاشرہ انسانوں کے مجموعی کا ہی نام ہے لیکن کیا ہے دینے ہی کی بات ہے اور دینے کے معاملے میں یا اگر مسکرانا بھی دینا ہے تو اس کے لیے سہولتیں فراہم کرنا بھی دینا ہے یعنی راستے سے تکلیف دے چیزیں یہ تو چیزیں انوانات ہیں ان انوانات کو شکل دینا ان کی تفصیلات بیان کرنا ان کو رخ دینا یہ تو ہمارا کام ہے کہ اب اس کے اندر لوگوں کی سہولت کے لیے کیا کیا چیزیں ہوں گی کیا کیا آسانیہ فراہم کی جائیں گی کیا کیا چیزیں ان کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہیں ان سب چیزوں کو وہ ساری چیزیں اسی زمن میں آتی ہیں تو ان لوگوں نے جو یہ سائنسی میدانوں میں کام کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انوانے دین چھوڑ دیا یہ بے دین قسم کے لوگ تھے یہ بڑے دینی علم رکھنے والے اور بہت زیادہ کہئیے کہ تقوی کے حامل افراد جو ہیں وہ ہمیں اس کام کے اندر نظر آتے ہیں معاشرے کو دینا آئے جو چیزیں صلاحیتیں سامنے آ رہی ہیں اس اعتبار سے ہے جب اس کا تعلق اس کا دامن اس سے کٹ گیا ٹوٹ گیا خلق ہو گیا تعلق ٹوٹ گیا تقوی سے اس علم کا تو نتیجے میں یہ ساری درون ٹیکنالوجی سامنے آ گئی یہ فلان چیزیں سامنے آ گئی اس لیے کہ اس کا تعلق تقوی سے ٹوٹ گیا جو تقوی سے جڑا رہے گا اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو جب میدان عمل میں اس اعتبار سے اتارتے ہیں تو وہاں بھی کہا کہتے ہیں یعنی آپ نے دیکھا ہوں یعنی ایک کیفیت کی بات ہو رہی تھوڑا سا یہ کی جملہ ہم نے لیا اس میں سے کہ جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکاة دو یعنی اس قوت کو اس طاقت کو ان کے ہاتھ میں دینے سے پہلے انہیں اس درجے کا متقی بنا دیا ہے کہ وہ طاقت کہیں استعمال نہیں ہو سکتے غلط کہیں استعمال نہیں ہو سکتی یہ جو بات ہم کہتے ہیں یہ افسانہ نہیں ہے کہ یہ بات کہہ دیں کہ یہ ایک طرح سے بات ہے صاحب یہ کیسے ہو گیا کہت علی رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کے سینے پر چڑھے بیٹھے ہیں دشمن کے سینے پر چڑھے بیٹھے ہیں اور وہ ان کے موہ پر تھوک دیتا آخر کیون سے آدمی تھی انسان نہیں تھے کہ یہ جذبات نہیں تھے ان کے یہ یہ بالکل تھنڈے قسم کے کہ یہ ایسے لوگ تھے نہیں سارے جذبات ہیں ساری چیزیں ہیں خیرت حق بھی ہے سب چیزیں ہیں لیکن تقوی کی اس تعلوہ اس تقوت کو تقوی کا اتنا پابند کر دیا گیا ہے کہ اب وہ تلوار اس پر چلنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ تقوی کا تقاضی یہ ہے کہ اس کے سینے سڑھ جائے جائے تقوی کا تقاضی یہ ہے نا تو اس اعتبار سے اس کو اس کے پابند کر دیا گیا اس کے اندر اس کو محدود کر دیا گیا یہ چیزیں جو ہیں آج بھی چند باتیں ہی میں آپ کے سامنے پیش کر سکا ہوں لیکن یہ معاملات بھی جو کچھ آپ کے سامنے ہیں جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اصل چیز یہی ہے کہ ہم اس فاسق و فاجر قیادت جو چاہے ہمارے ملک میں ہو چاہے پوری دنیا کے اندر ہو جس نے آج مسلمانوں پر یہاں پر مسلمانوں کی بات ہے پاقی پوری انسانیت کی بات ہے اور اسلام انسانوں کی بات کر رہا ہوتا ہے یعنی اسلام انسانوں کی بات کرتا ہے جو بات اللہ تعالی نے ہمارے سامنے رکھ دی فرما دیا سورہ حدیث کے آیت پچیس میں رسولوں کی بیست کا مقصد کتابوں کی تنزیل کا مقصد کیا بتایا لوگوں کو انصاف پر عدل پر قائم کرنا اور مسلمانوں سے کیا کہہ دیا اہل ایمان سے بات کی نا کہ تمہیں اللہ کے لئے انصاف کے علم بردار بن کر اٹھنا ہے شہادت حق کی گوائی دینے کے لئے اٹھنا ہے تو ہمیں انصاف کرنا ہی نہیں ہے صرف انصاف کا علم بردار بننا ہے اس لئے صحابہ نکل کر گئے وہاں سے کہ جہاں جہاں ظلم تھا وہ ظلم کا خاتمہ اور عدل کی حکمرانی عدل قائم کرنا یہ بنیاد ہے جیسے آج یہ بات کی جاتی ہے کسی اور انداز سے اس بات کیا ہے ظلم کا خاتمہ کرنا اور اس کے مقابلے میں عدل کو قائم کرنا تو پوری انسانیت کی بات ہے اسے مسلمانوں کی بات نہیں ہے اب یہ الگ بات ہے کہ ہم خود اپنے گھر کے اندھر ہی اندھیرہ آئے تو پہلے وہی روشنی کریں گے جب تک ہمارے پاس روشنی نہ ہو تو ہم کیسے دوسرے کو روشنی پہنچائیں گے تو یہ ہمارے کام ہم یہاں کر رہے ہیں لیکن کام تو ہمیں بہت آگے نکلے کرنا ہے اور یہاں تو آپ کے پاس اللہ کا فضل ہے کہ ایسے رہنماء موجود ہیں جو آپ کی ہر لمحے رہنمائی کرتے ہیں اور اس تراستے پر چلنے کے لیے جو ممکنہ چیزیں فرام کرتے ہیں تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے جب اس قسمی گفتگو ہوتی ہے تو آن طور پر خیال یہ ہوتا ہے امت مسلمہ کی بات ہو رہی ہے امت کو یہ کام کرنا ہے اور میں تو ایک بڑا ناچیس سا حصہ ہوں میری کیا ایسیت ہے اور اکیلہ چنہ کیا بھار بھوڑ سکتا ہے اور میں کیا کرنا نہیں یہی اگر اکیلہ یہ کھڑا ہوگا تو پھر سب لوگ کھڑے ہوں گے اور جیسے کہا گیا ہمارے سان نے مثال لگ دی کوئی کرے نہ کرے میں تو کروں گا انا اول المسلم ہوں میں سب سے پہلے ہوں مجھے سب سے پہلے آگے بڑھنا ہے تو مجھے آگے بڑھ کر یہ سوچنا ہے کہ یہ کام کیسے کیا جائے گا جب ہم میں کا ہر فرد یہ سوچنے لگے کہ یہ میری ذمہ داری ہے میں اس کام کو کیسے کروں پھر دیکھیں کام کیسے ہوتا ہے جب میں بھی یہ سوچ ہوں آپ بھی یہ سوچیں ہماری سوچ ملے اور ہم مل کر پھر اس بارے میں جو ہے فکر مند ہوں اور منصورہ بنائیں کام کریں جس معاشرے میں بیٹھیں جس جگہ پر کھڑیں اس جگہ پر ہم کیسے اس کاموں کر سکتے ہیں پھر کیسے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں فروغ دے سکتے ہیں اس کی ضروریات کیا ہیں یعنی ان لوگوں سے ملیں کونوما صادقین کی بات آپ کے سامنے تھی جن سے وہ رہنمائی ملے کہ صحیح طریق کار کیا ہے کیسے کام ہو سکتا ہے تنہا تنہا انفرادی جندہی گزارنے والے کبھی کبھی کڑنے والے کبھی کبھی ایسی باتیں سامنے آ جائیں تو ذرا جذبہ و جوش پیدا ہو جائے اور اس کے بعد پھر کر جا کے ہاں بھئی چاہتے تو ہم یہی ہیں اور واقعی بہت سے بشمار لوگ ہیں واقعی یہی چاہتے ہیں لیکن بس دل کے اندر ہے چاہت ہے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے درتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے ہے عمل لازمی ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے ورنہ رنگین یہ خیالات سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے واقع دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين آنزین و سامین ابھی آپ نے امیر تحریک اسلامی کا خطاب سنا بڑا پر مغز خطاب تھا اور اس کے ساتھ ساتھ خطاب کے اندر آپ کو تحریک اسلامی کی طرف انہوں نے دعوت بھی دی ہے کہ صرف یہاں پر آ کر تقاریر سن کر آپ چلے نہ جائیں بلکہ تحریک اسلامی کو جائن کرنے کے لیے بھی سوچیں ہمارے پاس یہاں پر ایک سٹڈی سرکل ہو رہا ہے جسے میں خود کنڈکٹ کرتا ہوں اور اس میں لوگوں کی بقاعدہ تربیت کے لیے ایک خاص نصاب ہم نے رکھا ہے وہ اس نصاب کو میں خود پڑھاتا ہوں اور اس کا بقاعدہ طور پر ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے جس سے دین کی اصل تبیر دین کی اصل تفہیم دین کی اصل تشریف آنزین و سامین ابھی آپ نے امیر تحریک اسلامی کا خطاب سنا بڑا پر مغز خطاب تھا اور اس کے ساتھ ساتھ خطاب کے اندر آپ کو تحریک اسلامی کی طرف انہوں نے دعوت بھی دی ہے کہ صرف یہاں پر آ کر تقاریر سن کر آپ چلے نہ جائیں بلکہ تحریک اسلامی کو جائن کرنے کے لیے بھی سوچیں ہمارے پاس یہاں پر ایک سٹڈی سرکل ہو رہا ہے جسے میں خود کنڈکٹ کرتا ہوں اور اس میں لوگوں کی بقاعدہ تربیت کے لیے ایک خاص نصاب ہم نے رکھا ہے وہ اس نصاب کو میں خود پڑھاتا ہوں اور اس کا بقاعدہ طور پر ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے جس سے دین کی اصل تبیر دین کی اصل تفہیم دین کی اصل تشریح جو ہے وہ آپ تک پہنچتی ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے تین درجے ہوتے ہیں متفق کارکن کا اور اس کے بعد رکن کا آپ حضرات متفق بنیئے کارکن بنیئے رکن بنیئے اس طرح تنہا زندگی گزارنے سے اور انفرادی طور پر بات کرنے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا جب تک آپ اکٹھے نہ ہوں گے ایک ایک کطرہ جو ہے وہ گرتا چلا جائے کچھ فائدہ نہیں جب تک ملک دریاء بنے گا تو وہ سلاب تمام کی تمام فاسد قیادت کو یہاں سے بہا کر لے جا سکتا ہے کبوتروں نے ملکے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر آج ہمیں جان بچانی ہے تو سب کو ملکر زور لگانا ہوگا تو یہ جال اٹھ جائے گا تو زور لگایا جال اٹھ گیا جال آج بھی شکاری کا اٹھ سکتا ہے اگر آپ سب ملکر کبوتر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں یہ جال اٹھانا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو یہ جماعت کو جائن کرنا پڑے گا ہم اپنی دعوت آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں اچھا اب دوسرا عمر یہ ہے کہ اس تقریر کے حوالے سے اگر کسی صاحب کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہے مولانا اسحاق صاحب نے تقریر کی صبح اس کے حوالے سے حکیم شریف آسن صاحب نے کی حکیم عبدالویر سلمانی صاحب نے اور ڈاکٹر زاہد حسین صاحب نے چار تقریر آپ کے سامنے تھی چاروں پر مقص تھی چاروں میں پیغام تھا چاروں میں آپ کے اندر ایک خاص پیغام تھا کہ اٹھئے اور ہمارا ساتھ دیجئے اس طرح تنہا رہنے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا تو آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو گزارش ہے کہ آپ اپنا سوال کھڑے ہو کر مختصر الفاظ کے اندر کر سکتے ہیں جس سے انشاءاللہ حلوزیز آپ کو امیر تحریک انشاءاللہ اس کا تسلی بخش تشفی بخش جواب آپ کو دیں کوئی صاحب سوال کرنا چاہیں کہ جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے جی جناب سوال جنگ سعود کو بھٹا اے از سات co بھٹا جا سوال سوال یہ ایک کیا سرکات کا ویسے ہی منظم پینک کیا نظام پینک کیا ہوئی ہے صورت کو اس طرح سے حکم کیا جا سکتا ہے کہ اس پر حقیقت بڑا جا سکتا ہے جلا جا سکتا ہے اور اس کو مضمت کی جانے ہوگی اس میں بنیادی بات ہے وہ جو مقام ہے اس مقام کی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے ارس کیا آپ سے ایک ذہنیت کی بات ایک سعودی ذہنیت ہے ایک اسلامی ذہنیت ہے معاشی ذہنیت اسلام کیا معاشی افکار دیتا ہے کیا ذہنیت بناتا ہے سعودی ذہنیت مال جمع کرنے کی ہے اور صدقات دینے والی جو ذہنیت ہے وہ لوگوں کی مدد کرنے اور خدمات کرنے کی ہے تو بنیادی طور پر یہ دو عنوان ہیں وہ جو مقام ہے وہ دو عنوانات ہیں ایک عنوان جسے آپ چاہے سرمایدہ نظام کا عنوان کہلیں اور دوسرے کو اسلامی معاشی نظام کا عنوان کہلیں تو یہ دو عنوانات کے تحت بات بتائی گئی ہے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ دیگر ہیں پورا ایک نظام ہے معاشی اور صدقات کا جہاں تک نظام ہے صدقات کی بات تو یہ ہے کہ صدقات کا ایک انفرادی نظام ہے ایک اجتماعی نظام ہے وہ تو کسی نہ کسی درجے میں آج بھی موجود ہے آپ دیکھیں گے ایک نام لیادیس ہے پہرل پاکستان میں زکاة آڈیننس موجود ہے یہ بھی کسی درجے میں کہیے اس کے علاوہ بھی یہاں پر زکاة دینے کا خاصہ بڑا چلن ہے میں نے خود یہ بات زمانے میں مذہبی امور محمود غازی صاحب انہوں نے یہ بات بیان کی تھی کہ جتنی انہیں ملتی ہے عربوں میں تھی جو حکومت کو ملتی ہے اس سے بہت کہیں زیادہ چالیس عرب کی بات اس وقت انہوں نے کی تھی جو مدارس اور دیگر لوگوں کو جاتی ہے ان کے اپنے عداد و شمار کے ادبار سے سرکاری جو بڑی تعداد میں دی جاتی ہے ہر جماعت کو دیکھ لیں کوئی بھی جماعت ہو اس کے پاس صدقات ہو خیرات اور زکاة سب کا نظام موجود ہے یعنی سب لوگ جمع کرتے ہیں ہم خود بھی جمع کرتے ہیں یعنی زکاة اپنے کارکان کے پر لازم کرتے ہیں کہ وہ جماعت کو دیں اور پھر اس کا نظام بھی موجود ہے لیکن یہ کیا ہے یہ ایک حصہ ہے ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کا مجموعی طور پر معاشی نظام کی بات تو ہے کہ پوری پورے ابواب جو ہیں آپ احادیسی کتابوں میں وہ معاشی سرگرمیوں کے حالے سے دیکھیں گے تو وہ پورا سسٹم ہے اس کے مقابلے پر آئے گا یہ صرف ذہنی اس سوچ کی بات ہے کہ ایک مال جمع کرنے کی ہے ایک مال دینے کی ہے تو یہ دونوں کو انوان دیے گئے تو صدقات کو اللہ تعالیٰ برہتا ہے ان کو اندر برکت پیدا کرتا ہے اس کے نتیجے میں خیر آتی ہے اور سوت کے نتیجے میں مال بظاہر چاہے برتا ہوا نظر آئے لیکن اس کی خرابی جو ہے وہ اس کو برباد کر دیتی یہ بات ہے تو پورے اس نظام کو سمجھنا پڑے گا کسی وقت میں آپ چاہے مولانا کے ساتھ بیٹھیں اور اس پورے سسٹم کو سمجھیں کبھی یا میں خود بھی آپ کے سامنے حاضر ہونے کے لئے تیار ہوں اسی موضوع پر ہم بات کریں اور یہ بات سامنے آئے کیا چیز ہے یہ خود معیشت کے اندر سے ایسی دسیوں مثالیں مل سکتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ہاں وہ تباہ ہو رہا ہے نظام ڈی اس سسٹم کو بزر لے کے لیے دو شریکے کار ہوتے ہیں ایک انقلابی مسلحہ چکے ہیں اور دوسری ہوتی ہے ایک دلوری جلو کیا ہوگا صحیح کیا ہوگا صحیح بلکل ٹھیک ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے اصل میں یہ ایک طریقے کار ہے کیسے تبدیلی آئے گی انوان ایک دوسرا جدہ انوان ہے کہ یہ جو انقلاب دین کا کام ہے یا انقلاب قیادت کا کام ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے کیا کیا رائے جلوک طریقے موجود ہیں کیا کیا چیزیں ہیں شریعت سے ساتھ جس چیز کی ہم اہنگی ہے مختلف چیزیں مختلف لوگ کہہ سکتے ہیں ہو سکتی ہیں بنیادی طور پر آپ کسی بھی طریقے کار کو اپنے سامنے رکھیں اس میں سب سے کومن چیز جو ہوگی بنیادی جو سب سے پہلے جس مرلے پہ ہم کھڑیں وہ ہے افراد کے اندر اس نظام کی طلب اور پیاس پیدا کرنا چاہے آپ بیلٹ استعمال کریں یا بلٹ استعمال کریں یعنی جو بھی چیز استعمال کریں اس کے لیے افراد کی بات ہے اصل چیز کہ وہ افراد جن کے اندر یہ پیاس پیدا ہو جائے اور ان کے اندر طلب ہو وہ اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں یہ بات ہے پہلی بات بنیادی طور پر آج ہمارا معاشرہ یہ ہے اس وقت میں کہ اس کے اندر وہ پیاس اس طرح موجود نہیں ہے اس کو اس طرح نہیں سمجھ رہا ہے اس کو اس طرح سے سمجھانے کی ضرورت ہے رائے امہ کو بنانے کے لیے اس وقت میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے آج آپ بیٹھیں یہاں بیٹھیں میں بھی بیٹھا ہوں ہم اس سے پہلے بھی بیٹھیں ہم نے کھل کر بات کی ہے یعنی کوئی بات ایسی ہو کہ ہم یہاں نہیں کر سکے ہمیں مجبوری ہے اب ہمیں کہہ نہیں سکتے ہم نے کہہ رہے ہیں یعنی موجودہ حکمرانوں کے خلاف کہہ رہے ہیں بار دوسرے والوں کے خلاف کہہ رہے ہیں بابانگِ دحل کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کو الٹ کر اس کی جگہ اللہ کا نظام لانا چاہتے ہیں سب کہہ رہے ہیں نہیں تو بنیادی طور پر جب تک رائے آمہ بنانے کی آزادی حاصل ہوتی ہے تو اس آزادی کو استعمال کیا جانا چاہیے اس لیے کہ جبر اللہ تعالی نے یعنی اگر ہمیں یہ کام نہ کرنے دیا جائے ہم قبول کرنا چاہتے کوئی ہمیں قبول نہ کرنے دے ہم عمل کرنا چاہتے کوئی ہمیں عمل نہ کرنے دے پھر یہ تکراؤ کا مرحلہ سامنے آتا ہے تو یہ چیزیں مرحلہ وار ہوتی ہیں تو اس وقت تو بات یہی ہے کہ کوئی تکراؤ کی بات ایسی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں بات نہ کرنے دے یا کوئی ہمیں عمل نہ کرنے دے یا کوئی ہمارے سامنے دین کے تقاضے سمجھائیں اور اس کے مطابق انہیں عمل کرنے اور اس کے لیے آواز بلند کرنے اور اس رائے رائے امہ بنانے دعوت کو آگے بڑھانے کا مرحلہ انجام دیں پھر انشاءاللہ یہ اس بات کا امکان پورا موجود ہے کہ رائے امہ کے ذریعے سے کام ہو جائے اور اگر کبھی کوئی ایسا مرحلہ آگیا کہ جب یہ امت اس بارے میں یک سو ہی ظاہر ہے جو لوگ فیصلہ علماء ہیں سب چیزیں ہیں کہ اب یہ کام اس طرح نہیں ہو سکتا ہے تو کوئی اور راستہ سوچا جا سکتا ہے لیکن اس وقت جو ہے رائے امہ بنانے کے لیے پوری ازادی آپ کو آسے لیں تو ہمارا اس وقت کا طریقہ یہی ہے کہ ہم دعوت کے ذریعے سے رائے امہ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور وہ قوت سامنے لانا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں پھر یہ کام انجام پا سکے میرا خیال ہے ٹھیک 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 میں جو لوگ ایک سیس ہے ہمیں پرسٹ ہے وہ کمیتے نہیں ہے کیا ہے کوٹ ان کا اوڑی جاتا ہے جو پالیسیاں بناتے ہیں وہ ہماری اپنے بناتے ہیں وہ تھا کہ وہی لوگ آتے ہیں اب جب ہمارے یہ تیسی لوگ یا جو ہی جو رکھتے ہیں کہ جائے اپنے اپنے سیسے اپنے بیٹھتے رہے سیسے تو یہ آپ اس پر بیٹھ کے استحر کریں تو اس پر اس تصول پر رائے اپنے بار کریں اب ہماری سیسے فرقے ہیں ایک بنیادی طور پر یہ تو ایک اور تقریر کا موضوع ہے کہ ایک تقریر اور کی جائے اور اس میں سب چیزیں ان امور پر باقی ہے یعنی ضرورت ہے بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ بیٹھنا اڑنا ہوتا ہے اس مقصد کے لیے ہے کہ جب ہم یہ بات یہاں کے مارے عابد مسعود صاحب یہاں امیر ہیں فیصلہ بات کے اور یہ ان کا اپنا ایک اجتماع ہے سب چیزیں ہیں تو یہ کریں گے اس کا انتظام بھی کہ ایسا بھی موقع ہو میں آؤں کوئی بھی آئے تو ہم ان امور پر بھی تفصیلی گفتو کریں اور یہ بات سامنے آئے کہ بنیادی طور پر ہماری ذمہ داری کیا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم اپنی ذمہ داری کو مشخص کریں اس کو سامنے رکھیں میرا کام یہ ہے میں اس کام کو کیسے کر سکتا ہوں اس معاملے میں دیکھیں رکاوٹے کیا ہیں ان کو دور کرنے کے طریقے کیا ہیں ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو بنیادی معاملات اتنے زیادہ واضح ہیں اور دوٹوک ہیں کہ ان پر اتنی بات کی نہیں جا سکتی ہے ہمارے کام کرنے کی میار کا میار مقدار وہ بہت محدود ہے بہت تھوڑی سی ہے ہم تھوڑا سا جیسے آپ نے ارز کیا کہ یہ یہاں پر یہ فرمایار یہاں لوگ ہیں ان کے درمیان ہم بات کرتے ہیں ان کے درمیان بات کرتے رہیں گے تو بات یہ نہیں رہے گی لیکن اگر یہ سارے لوگ اٹھ جائیں اور یہ سارے لوگ اٹھ کر جو ہے پھر پھیل جائیں اور اپنی اپنی بسات بھر جہاں تک یہ پہنچ سکتے ہیں جس بات کو انہوں نے صحیح سمجھا اگر سمجھا ہے نہیں سمجھا ہے تو کیا سمجھائیں گے کسی کو اگر انہوں نے سمجھا یہ وہی نظام ہے جس کے تحت بات ہے کہ وہ اجتماع ہے وہ لٹریچر ہے وہ چیزیں ہیں تاکہ سمجھا جائے یہ پھیلائیں اور پھر دیکھیں کہ نتائج سامنے نہیں آتے پھر تو بات اپنی جگہ ہے بے شک چیزیں منفی بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے منفی بھی ہیں مسالک کے مسئلے بھی ہیں اور فرقہ واریت بھی موجود ہے اور ایک کہیے کہ جہالت بھی موجود ہے ایک غلط پروپیگنڈا بھی موجود ہے ان سب کا مقابلہ کرنا ہے یعنی ان سب کا صحیح حل پیش کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو کام نہیں ہو سکے گا اس کے لیے کیا کچھ ہو سکتا بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی اس کے معاملات ہیں کتاب و سنت وہ بنیادی چیز ہیں جس پر ہر معاملہ حال ہو جاتا ہے ہر معاملہ حال ہو جاتا ہے آج سے پہلے بھی اگر آپ وہ اس وقت قرار رہا دے مقاسد والے معاملہ دیکھ لیں پوری یہ اسی مسلمان پاکستان کے اندر جتنی جماعتیں موجود تھی متفق ہوئی تھی اس پر اس کے بعد بھی ہوئی ہیں کل بھی ہو سکتی ہیں شرط یہ ہے کہ یہ جو عوام الناس ہے یہ جو پکڑنے والے ہوں اور آپ کے لوگ آپ کو پکڑنے والے ہوں آپ جا کدھر رہے آپ تو کداب و سنت نہیں کرتے معاملہ مفاد کہاتا ہے تو کوئی اور چلے جاتے یعنی نیچے اتنی بڑی ذہنی تبدیلی آئے کہ لوگ اندھی تقلید میں نہ جائیں بلکہ یہ دیکھیں بات صحیح کونسی ہے آپ پر یہ مسئلہ نہ پیدا ہو تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں جو ہیں کسی موقع پر اس طرح ہو سکتی ہیں کہ ہم اقامت دین کے اس طریقے کار پر بھی گفتو کریں کار پر کیسا کریں اس پر آپ جماعت کو جوائن کریں اس کے ساتھ اپنا کام کرتے چلے جائیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اسی ملک میں تبدیلی آئے گی یہ ایک مولانا فکراللہ صاحب کی طرف سے پیغام ہے کہ ماہ نامہ افت اپریل کا حاضر خدمت ہے اپنی بچیوں کے لیے لے جائیں بہت قیمتی اس دفعہ کا جو رسالہ آیا ہے وہ پورا پڑا ہے میں نے تو بہت قیمتی اس کے اندر باتیں ہیں آپ وہ لے کر جائیں اپنے گھروں کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ اس کو مہانہ لگائیں تاکہ آپ نے بچیوں کی تربیت کے لیے بچیوں کیا بلکہ لڑکے تک اگر اسے پڑھیں تو ان کی تربیت ساتھ ساتھ یہ کرتے ہیں تو اب ہم اپنی جو یہ ہماری آج کی اجتماع کی کاروائی کا اختتام ہوتا ہے میں دعا کے لیے مولانا محمد عساق صاحب سے کہوں گا کہ آپ دعا فرمائیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے دین کو غلبہ اور نصرت اطا فرمائے اور جس چیز کے لیے ہم نے یہ اجتماع کیا اس کے لیے ہماری ہر طرح کی کام جو چیزیں ہیں صلاحیتوں کو قبول فرمالے اور آنے والے حاضرین کا بہت بہت شکریہ ہم آنے والے مہمان آنے گرامی جو بیرون شہر سے تشریف لائے ہیں ان کے بڑے انہیں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئے اور وہ اپنے نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا کرے کہ آپ سارے حضرات جو جمع ہیں نا اس حدیث پاک کے مصلاح ہو جائے میں اور آپ صاحب کہ آپ نے فرمایا جب کچھ لوگ کٹھے ہوتے ہیں نا کہ اللہ کے دین کی باتیں کریں تو اللہ کی رحمت انہوں کو گھرے میں لے دیتی ہے سکینہ تنازل ہوتی ہے فرشتے گھرے میں لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں فرشتوں میں ذکر کرتا ہے کہ کچھ لوگ صرف میرے دین کیلئے کٹھے اللہ کرے ہمارا یہ جماع بھی اسی میں شمار ہوا ماجد بندے اللہ کی بارگاہ میں ذکر کے قابل ہو جائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ رسول کریم اللہم انصر الاسلام والمسلمین و اخذر الكفرت والمشركین ربنا افر غلائنا سبرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا للقوم القافی ربنا لاتز قروبنا بعد از حضرتنا و حبلنا من لدن کا رحمہ انک انت الوحاد فاتر السماوات والارضان تولیونا فی الدنیا والآخرة توفنا مسلمین والحقناد السعالحین و صل اللہ تعالیٰ علیہ رسول خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و آلہی و اصحابی ادمین آمین یا رب ادام پرونا کرونا